اسلام علیکم دوستو کورلش عثمان سریز کے فینس کو ہم اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں کورلش عثمان سریز کی نئی آنے والی قسط سکرین پر نشر کر دی گئی ہے کورلش عثمان کی ایک بہترین قسط دیکھنے کے بعد فینس نے ابھی سے ہی نئی آنے والی قسط کا انتظار کرنا شروع کر دیا ہے ایک بدترین کردار جولیا کا خاتمہ بران آلپ کے ہاتھوں دیکھ کر شائقین کو خوشی ملی عثمان بے اور کائی قبیلے کو بڑا نقصان پنچانے والی جولیا کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے عثمان بے نے شیطان صفت انسان نکولا سے اتحاد کی برپور کوشش کی لیکن عثمان بے غلط نکلے کیونکہ نکولا عثمان بے کی پیٹ میں خنجر گھومپنے سے باز نہیں آیا کورلش عثمان سریز کی کہانی بہت ہی دلچسپ ہو چکی ہے ہر کوئی اپنے آپ کو بچانے اور اپنا راج قائم کرنے کے لیے جنگ لڑ رہا ہے آرگن خان جس نے گہاتو کے لیے بیس آزار سپائیوں کی فوج بھیجی ہے اب گہاتو اس فوج کا استعمال کر کے اپنی طاقت میں اضافے کے بعد آرگن خان کو ہی مارنا چاہتا ہے جبکہ عالم شاہ جو بظاہر گہاتو کے ساتھ اتحاد کر چکا ہے لیکن عالم شاہ بھی گہاتو کو ختم کر کے اپنی ریاست قائم کرنا چاہتا ہے نکولا جس نے عثمان بے کے ساتھ اتحاد کا اعلان کیا لیکن ساتھ ہی گہاتو کا ساتھ دینے پہنچ گیا گندوز بے جنہوں نے گہاتو کو سپائی اور گھوڑے دینے کا کہا تھا اب گندوز بے کو بھی وزیر عالم شاہ کے گھنونے منصوبوں کا علم ہو چکا ہے گندوز بے جن کے کردار میں تبدیلی آ چکی ہے عثمان بے کے سامنے گندوز بے نے اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کر لیا ہے سیریز میں تاریخ کے ایک سنہر باپ کو دکھانے کے مراحل کا بھی آغاز ہو چکا ہے گہاتو بھی اپنے خطرناک منصوبوں میں کامیاب ہونے کے لیے اپنی پوری جان لگا دے گا جبکہ عثمان بے بھی سلطنت کے قیام اور ترک قبائل کی بقاہ کے لیے اپنی جنگ جاری رکھیں گے عثمان بے جس بھی جگہ سے گزرتے ہیں تو اللہ کی راہ میں لڑنے والے بہادر عثمان بے کی فوج میں شامل ہو جاتے ہیں کل تک ایک چرواہہ جس نے عثمان بے کی مشکل وقت میں جان بچائی تھی آج جب اس چرواہے کی حقیقت سب پر واضح ہوئی تو وہ چرواہہ اپنے اندر بہت سے راز سمیٹے ہوئے تھا تو رہان آلپ کے بعد کوئی نور آلپ جو عثمان بے کی صف میں شامل ہو چکا ہے کوئی نور آلپ نے عثمان بے کی ایسی مدد کی جس کی مثال نہیں ملتی اور آنے والے وقت میں بھی کوئی نور آلپ عالم شاہ اور گہاتو کے اہم راز عثمان بے کو بتائے گا جرکوتائی نے اپنی جان مشکل میں ڈال کر گہاتو کی ناک تلے سے بارود نکالا جرکوتائی جس کی ایکٹنگ کو فینز بہت پسند کرتے ہیں دوستو جرکوتائی کو ایک بار پھر منگولوں کے روب میں دیکھ کر آپ کو کیسا لگا آپ نے ہمیں کومنٹ بوکس میں ضرور بتانا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم کورلش عثمان سیریز کی نئی آنے والے کس سے متعلق مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ساتھی ساتھ نئے آنے والے ٹریلر میں سے دلچسپ حقائق بھی آپ کو بتائیں گے بات کریں گے کیا نکولا کے عثمان بے کو دھوکہ دینے کے بعد کوئی بڑی مدد عثمان بے کے لیے آئے گی کیا آنے والی قسط میں عثمان بے گہاتو کو مارنے میں کامیاب ہو جائیں گے کیا عثمان بے واقعی گندوز بے کو قتل کر دیں گے نکولا کس طرح عثمان بے کو بڑا دھوکہ دے گا کیا ماری کا کردار سیریز چھوڑ رہا ہے وزیر عالم شاہ کا بڑا منصوبہ کیا ہے کیا بالا خاتون کی بہن اور شیخ عدبالی کے دوسرے دامات کو سیریز میں شامل کیا جائے گا چرواہے کا اچھا سپائی کے طور پر سامنے آنے کے بعد سیریز میں کیا بڑی تبدیلی دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ اور بھی بہت سی اہم باتیں آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گی ان سب کی تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ضرور سے لائک کر دیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ کورلش عثمان سے جڑی ہر خبر آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے کورلش عثمان کی بہت ہی زبردست اور دھماکے دار ایک ساتھ نے فینس کو اپنا گرویدہ بنایا ہوا ہے عثمان بے نے نکولا جیسے شیطان پر بھروسہ کر کے بہت بڑی گلتی کی جب نکولا عثمان بے کی تلوار کے نیچے آیا تھا تو عثمان بے کو چاہیے تھا کہ نکولا کی گردن اتار دیتے عثمان بے نے اپنی طاقت میں اضافے کے لیے نکولا سے اتحاد کرنا چاہا لیکن نکولا نے ہمیشہ کی طرح دوگلے پن کا مزہرہ کیا ایک طرف تو نکولا نے عثمان بے سے اتحاد کا اعلان کیا ہے ساتھی ساتھ شہنشاہ نے بھی تمام گورنروں کو عثمان بے کا ساتھ دینے کا کہا ہے لیکن نکولا نے عثمان بے کے ساتھ ساتھ گھیاتو کا بھی ساتھ دینا شروع کر دیا ہے اور روگاتوس جو عثمان بے کا بھرپور ساتھ دیتا دکھائی دے رہا تھا لیکن عثمان بے کا ساتھ دینے کی وجہ سے روگاتوس کو نکولا کے کہر کا سامنا کرنا پڑا نکولا نے روگاتوس کے گلے میں رسی ڈال کر لٹکا دیا ہے کیا ایسے موقع پر عثمان بے روگاتوس کی مدد کریں گے تو دوستو ایسا بالکل بھی نہیں ہے نکولا کے ظلم کرنے سے روگاتوس نکولا کی مدد کرنے کو تیار ہو جائے گا کیونکہ نکولا روگاتوس کو بتائے گا کہ ترک کبھی بھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے اور ہم ترکوں کی غلامی کرنے سے بہتر موت کو قبول کر لیں نکولا روگاتوس کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اور اس کے بعد روگاتوس اپنے سپائیوں کے ساتھ نکولا کی قیادت میں لڑے گا ساتھی ساتھ نکولا کوسس کو دوبارہ اس کا ساتھ دینے کے لیے کہے گا لیکن کوسس جو حقیقت میں عثمان بے کا ساتھی بن چکا ہے بہت جلد ہم کوسس کو مسلمان ہوتا دیکھ سکیں گے عثمان بے اور ترگت بے نے گہاتو پر بڑا حملہ کیا ہے عثمان بے نے گہاتو پر تیر چلا کر اسے زخمی بھی کر دیا ہے عثمان بے نے گہاتو سے کہا یہ زمینیں ہماری ہیں جو نیک ارادے سے آئے گا ہم عزت کریں گے اور دشمنوں کے لیے یہ جگہ قبرستان بنا دیں گے عثمان بے جب گہاتو پر حملہ کریں گے تو یہ بھی ممکن ہے کہ نکولا گہاتو کو بچانے پہنچ جائے کیونکہ نکولا گہاتو کے کیر سے بچنے کے لیے گہاتو کا وفادار بننے کی کوشش کرے گا نکولا ایک بار پھر عثمان بے کا منصوبہ نکام کر دے گا اور گہاتو عثمان بے کے ہاتھوں مرنے سے بچ جائے گا گہاتو کا بڑا مقصد آرگن خان کو شکیس دینا ہے گہاتو اپنے اس مقصد میں بھی کامیاب ہو جائے گا اگر ہم تاریخی حوالہ جات پر نظر ڈالیں تو گہاتو آرگن خان کو شکیس دے کر خود آلخانت سلطنت کا خان بن جائے گا اور پانچ سال تک حکومت کرنے کے بعد گہاتو کی بھی موت ہو جائے گی لیکن اس سے پہلے عثمان بے اور تمام رومیوں کو گہاتو کے کہر کا سامنا کرنا پڑے گا اگر ہم بات کریں کیا ماری کا کردار سریز چھوڑ جائے گا تو دوستو پچھلی قسم میں ہم نے دیکھا کہ ماری کے بھی حاملہ ہونے کی خوش خبری سامنے آئی ہے ماری اور ترگتبے اس خبر پر بہت خوش دکھائی دیئے اور ترگتبے نے ماری کو کائی قبیلے سے نکال کر کسی محفوظ جگہ بھیجنے کی بات کی ہے میرے ذاتی خیال کے مطابق اب آنے والی کچھ قیستوں کے لیے ماری کا کردار سریز سے غائب کر دیا جائے گا ایسا بھی ممکن ہے کہ ایک لمبے عرصے تک ماری کو نہ دکھایا جائے پچھلی قسمیں بالا خاتون کو ایک نئی لک اور نئے ڈریس کے ساتھ دکھایا گیا ہے بالا خاتون کو ایک لمبے عرصے سے سریز میں حاملہ دکھایا جا رہا ہے لیکن اب وہ وقت قریب ہے کہ ہم بہت جلد ان کے بیٹے علاؤدین پاشا کی پدائش دیکھ سکیں گے سلجان خاتون جو مکمل سے اتیاب ہونے کے بعد بھرپور ایکشن میں دکھائی دی اور ساتھی ساتھ بران عالب بھی جولیا کو مارنے کے بعد عثمان بے کے ساتھ خوشی کا اظہار کرتے دکھائی دئیے سلجوگ وزیر عالمشاہ بھی اپنے ناپاک آرادوں سے تمام ترک قبائل کو اپنے تابع کر کے سلطنت قائم کرنا چاہتا ہے وزیر کو ابھی بھی سلطان مسعود سے ڈر محسوس ہو رہا ہے سلطان مسعود زخمی ہونے کی باوجود بھی ہمت کا مظاہرہ کر رہے ہیں گہاتو سلطان مسعود کو مار کر سلطان کے بیٹے کو سلطان دیکھنا چاہتا ہے کیونکہ گہاتو جانتا ہے کہ سلطان مسعود کا بیٹا اس کی پیار بھی کرے گا اور وزیر عالمشاہ بھی اس کا بھرپور ساتھ دے گا لیکن عثمان بے سلطان مسعود کا بھرپور ساتھ دیں گے کیونکہ سلطان مسعود نے ہمیشہ عثمان بے پر اعتماد کیا ہے حالانکہ منگولوں نے سلطان مسعود کے قتل کا الزام عثمان بے پر لگایا تھا اور اسمان بے کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا لیکن سلطان مسود نے اس موقع پر بھی اسمان بے پر بھروسے کا اظہار کیا سیریز کی کہانی میں اب بہت سے تاریخی واقعات کو دکھانے سے سیریز کی سنسنی میں اور بھی اضافہ ہو گیا ہے آنے والے کچھ وقت میں سیریز میں کچھ نیک ارداروں کی بھی انٹری دیکھنے کو ملے گی کچھ نیک ارداروں کی انٹری کی طرف پچھلی قسط میں بھی اشارہ دیا گیا تھا گندوزبے کے بیٹے کی بھی جلد سیریز میں انٹری کروا دی جائے گی اگر ہم گندوزبے اور اسمان بے کے تعلقات پر بات کریں تو دوستو اسمان بے گندوزبے کو قتل نہیں کریں گے بلکہ اسمان بے اپنے بڑے بھائی گندوزبے کو ماف کر دیں گے کیونکہ گندوزبے کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے اس لئے ہم دوبارہ سے اسمان بے اور گندوزبے کو ایک دوسرے کا ساتھ دیتے دیکھ سکیں گے اور اسمان بے بہت جلد دوبارہ سرداری کی گدی پر بیٹھ جائیں گے گندوزبے اور اسمان بے کے تعلقات میں بہتری سے وزیر عالم شاہ کو بہت تکلیف ہوگی لیکن اب وزیر عالم شاہ کے برے دن شروع ہو چکے ہیں اسمان بے اور گندوزبے مل کر وزیر کو کسی بھی چال میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور ساتھی کو نورالب بھی جلد وزیر کو موت کی طرف دکیلتہ نظر آئے گا کو نورالب اور اکچہ سپائی بھی اسمان بے کے مضبوط سپائیوں کے گروہ کا حصہ بن جائیں گے دوستو آپ کو کورلش اسمان سیریز کی پچھلی کس کیسی لگی آپ نے ہمیں کومنٹ بوکس میں ضرور بتانا ہے